بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹورڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزنڈ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور ان تینوں کیٹاگری کے جو ویزے ہیں ان کی سروس بھی آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رومانیاں کے متعلق ہے کہ امبیسی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو انٹرویو کے لئے بولا جاتا ہے تو آپ کا انٹرویو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا کوسچن کیے جاتے ہیں انٹرویو آسان ہے یا مشکل ہے انٹرویو کی بیس پہ آپ کو وہ ویزا دیتے ہیں یا آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ ساری ساری باتیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ آج ڈسکس کریں گے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم رومانیاں کے ورک ویزے کی سروس پروائیڈ کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹوٹل خرچہ اس پہ کتنا آجاتا ہے وہ بھی اس میں ڈسکس کر لیں گے ساری چیزیں جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے جو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے جو آپ سب سے کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاہاں کہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہت آسانی آپ کو مل سکیں بات کر لیتے ہیں رومانیا کے ورک ویزے کی وہاں پہ رومانیا بیسیکلی یورپ کی کنٹری ہے شینجن کنٹری نہیں ہے یورپ کا حصہ ہے یہ یورپ کی کنٹری ہے یہاں سے آگے بھی موو آپ کر سکتے ہیں لیکن جو بیسیکلی جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ موو کس طرح آگے کس طرح موو کر سکتے ہیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو آپ کا کوسٹن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹوٹل خرچہ کتنا آ جاتا ہے دیکھیں جو پاکستانی اماؤنٹ پر اگر بات کی جائے تو جو گورنمنٹ کی طرف سے فکس اماؤنٹ کی گئی ہے وہ تقریباً چار لاکھے رونڈ ماؤنڈ ہے جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے فکس کی گئی ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ گورنمنٹ کی طرف سے فکس کی گئی ہے تقریباً کوئی چار کو لاکھ روپے جو ہے آپ کی جو ہے وہ فکس کی گئی ہے اماؤنٹ اب جو آپ جب یہ ویزا کسی سے لیتے ہیں یا کسی سے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ویزا یہ چاہیے ہمیں تو یہ ویزا پاکستانی روپیز میں تقریباً کوئی آپ کو دس سے بارہ لاکھ میں پڑھتا ہے اس میں ٹکٹ انکلیوڈ ہوتی ہے آپ کا ورک پرمٹ شامل ہوتا ہے اور ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں دس سے بارہ لاکھ روپے میں یہ آپ کو ویزا ملتا ہے بڑی آسانی سے رومانیاں جو ہے وہ ورک ویزا دے رہا ہے اور ویزا ریشو بھی بڑی اچھی ہے اور بڑی تداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں سے موگ کر رہے ہیں ہم بھی اس کی سروس پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن یہ سروس ان کے لیے ہے جو یعنی کہ چسکے لینے کے لیے نہیں آتے جنہوں نے کام کروانا ہوتا ہے تو آپ کہیں سے بھی جو ہے اس کا ورک پرمٹ لے سکتے ہیں چاہے آپ ملیشیا میں ہیں چاہے آپ انڈیا میں ہیں چاہے آپ پاکستان میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں نپال میں ہیں بیسیکلی ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کنٹری میں موجود ہے تو وہاں پہ ہی جو ہے وہ یہ ورک پرمٹ لے سکتے ہیں ورک پرمٹ آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں یہ کوسٹن نہ کیا کریں ہمیں اب آردہ ہے انٹرویو کے اس میں انٹرویو جو ہے وہ آپ کا کس طرح کا ہوتا ہے کوسٹن کیا کیے جاتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو کوسٹن آپ کے ساتھ کوسٹن کیا جاتا ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا نیم کیا ہے آپ کو اپنی کمپنی کا نیم بتانا ہوتا ہے جو کہ آپ کے ورک پرمٹ کے اوپر منشن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ سے کوسٹن کیا جاتا ہے یہ نمبر ون پہ میں نے آپ کو کوسٹن بتا دیا پھر آپ سے کوسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو کمپنی ہے وہ کس سٹی میں موجود ہے رومانیا کی کس سٹی میں جو آپ کی کمپنی ہے وہ موجود ہے کوسٹن ٹو کوسٹن نمبر جو دو ہے کس سٹی میں موجود ہے وہ بھی اوپر منشن ہوتا ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس سٹی میں جو ہماری کمپنی ہے وہ موجود ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جوب کیا ہے آپ وہاں پہ کام آپ کی کمپنی جو ہے وہ کس وجہ سے آپ کو بلا رہی ہے کیا کام کرنے جا رہے ہیں آپ آپ کی کمپنی کیا آپ کو کام دے رہی ہے تو وہ پھر آپ نے جو آپ جس کٹیگری میں آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں یعنی کہ ویٹر کی جوب پہ جا رہا ہوں یا میں فوڈ پیکنگ کی جوب پہ جا رہا ہوں یا میں کلینر پہ جا رہا ہوں جس کٹیگری پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں وہ آپ سے امبیسی پوچھتی ہے کہ چوتھے نمبر پہ جو question کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا experience ہے آپ بتائیں کہ ہاں میرے پاس experience ہے میں نے یہ کام کیا ہوگا ہے کتنا کو experience ہے جتنا اتنا بتا دیں اس میں یہ problem نہیں ہوتی ایک سال کا experience ہے دو سال کا experience ہے وہ بتا دیں پھر آپ سے جو پانچ پہ نمبر پہ question کیا جاتا ہے آپ کو انگلیش آتی ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے انگلیش آتی ہے تھوڑی آتی ہے زیادہ آتی ہے سمجھ سکتا ہوں اس بیس پہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا یہ ویسے میں آپ کو question answer بتا رہا ہوں جو آپ سے امبیسی میں انٹرویو کے درمیان کیے جاتے ہیں پھر آپ سے وہ اگلا سوال کیا جاتا ہے جو کہ آپ کی basic salary وہاں پہ کیا ہوگی آپ وہاں پہ کتنی salary جو ہے آپ کو ملے گی تو آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میری اتنی salary ہے پانچ سو یورو ہے ہزار یورو ہے پندرہ سو یورو ہے اب یہاں پہ لوگوں میں بڑی ایک confusion بھائی جاتی لوگ کہتے ہیں کہ رومانیا پولینڈ یہ وہ countries ہیں یہ ان کی تو اپنی currency ہے ان کا تو ان میں یورو چلتا ہی نہیں ہے بھائی دیکھیں ان کی اپنی currency ہے local لیکن جو آپ کو salaries ملتی ہیں وہ یورو میں ملتی ہیں یعنی کہ ان کی currency میں ملیں گی اس کو آپ یورو میں convert کریں ٹھیک ہے یورو میں convert کر لیں اس صاحب سے لیکن یہ European countries ہیں اب پولینڈ جو ہے وہ شینجن country بھی ہے اب بڑے لوگ اس طرح کے ہیں جن بیشاروں کو یہ پتا ہی نہیں کہ پولینڈ جو ہے وہ یورو میں آتا ہے یہ یورو کی شینجن country ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یورو چال رہا ہے جہاں پہ یورو currency ہے وہ یورپین country ہے باقی جو ہے نا وہ یورپین countries نہیں ہیں تو یہ تھوڑی سی confusion اپنی جو ہے نا اس کو ختم کر لیں پھر آ جاتا ہے آپ سے جو ساتھویں نمبر پہ question کیا جاتا ہے چھے question ہو گئے ساتھویں نمبر پہ آپ سے یہ question کیا جاتا ہے کہ آپ کا contract کتنے سال کا ہے company کے ساتھ آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میرا تین سال کا contract ہے میرا دو سال کا contract ہے میرا ایک سال کا contract ہے ٹھیک ہے آٹھ سوال ہو گئے نوے نمبر پہ جو ninth question آپ سے کیا جاتا ہے اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو آپ جب یعنی کہ رومانیہ میں جائیں گے تو وہاں سے اگر آپ کو کوئی بڑی offer ملتی ہے شینجن country میں جانے کی یا شینجن country میں move کرنے کی ایک سالری package ملتا ہے تو آپ move کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ نے جواب no میں دینا yes میں کبھی بھی نہیں دینا پھر آپ کے ساتھ جو question کیا جاتا ہے دس میں نمبر پہ وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی blood relation آپ کا کوئی family member آپ کا کوئی بھائی بہن cousin ماما چاچا تایا کوئی آپ کا جو ہے وہ رہتا ہے یعنی کہ یورپین country میں اگر آپ کا موجود بھی ہو تو آپ نے ان کو یہی بتانا ہے کہ نہیں رہتا پھر اس کے بعد جو آپ سے question کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر offer دی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو already بتا دی ہے پھر آپ کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کا contract تین سال کا ہے تو تین سال کے بعد آپ کیا کریں گے آپ وہیں پہ رکیں گے یا وہاں سے move کر جائیں گے واپس اپنے آپ نے ان کو یہ ان کو تسلی دینی ان کو کہنا ہے کہ سر میرا تین سال کا contract ہے میں تین سال اپنی جو ہے جو ہے جو ہے وہاں پہ contract اپنا complete کروں گا اس کے بعد میری واپسی ہے وہاں پہ جا کے اپنی مرضی کرنی ہے آپ نے یہ question کیا جاتی ہے ویزا reject تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ویزا reject نہیں ہوتا ہمیشہ ذہن میں رکھیں اب پاکستانی ویزا کس طرح لیتے ہیں پاکستانی ویزا جو ہیں وہ یا تو مختلف ویب سائٹیں ہیں وہاں پہ آپ خود کوشش کریں جب آپ کی مقدر جاگیں گے جب آپ کی قسمت آئے گی تو آپ کو ویزا مل جائے گا اگر بات کیجائے free of cost کی تو آپ کو دنیا کے کسی country کا free of cost ویزا نہیں ملتا اس کی کچھ نہ کچھ تو فیس ہوتی ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ نہ کہیں کہ آپ کو مفت میں وہ countryوں کا ویزا دے دیں اس کی کچھ نہ کچھ فیس ہوتی ہے وہ فیس 500 یورو وہ فیس 1000 یورو وہ فیس 10 یورو وہ فیس 10 ہزار یورو وہ آپ کو پیک کرنی پڑتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کوئی بھی کمپنی آپ کو پہلے آپ سے ڈاکومنٹس لے کے ڈن بیس پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ویزا پروائیڈ یا ورک پرمنٹ پروائیڈ نہیں کرتی وہ پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی فیس فارورڈ کریں ہمیں فیس دینے کے بعد جو ہے وہ آپ سے ڈاکومنٹس لیتی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے تو ہر بندہ ایک طرح کا نہیں ہے ڈاکومنٹس آپ ان کو پروائیڈ کریں گے وہ آپ کے ڈاکومنٹس فارورڈ کریں گے کیونکہ یہاں میں کنسنٹر جو بیٹھے ہوں ہیں انہوں نے بھی کوئی اپنے بلے سے پیسے نہیں دینے ہوتے وہ ان کو فیس پے کریں گے وہ آپ کو ویزا پروائیڈ کریں گے آپ کو ورک پرمنٹ دیں گے لیکن تھوڑی سی اتیاد کریں جانٹ پر تار کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں ڈن بیس پہ اور ڈن بیس پہ تو اران کا ویزا کوئی بندہ نہیں دیتا تو آپ ڈن بیس پہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں یورپ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ذہن میں رکھے ڈن بیس پہ تو روٹی نہیں گھر سے ملتی گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی کما اس کے بعد جو ہے نا وہ تجھے روٹی دیں گے کما کے لا تو کھانا کھائے گا نا محنت کرو گے تو پیسہ کماؤ گے تو روٹی بنے گی نا اگر محنت نہیں کرو گے کوئی نہ کچھ چیز کام کرو گے کچھ ڈلیور کرو گے کچھ دو گے تو کچھ ملے گا یہ بات ذہن میں رکھیں پھر آ رہتی ہے آپ کی جو آخر آخری question ہے آپ کا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں پھر اس میں جو ہوتا ہے آپ کا protector جو ہوتا ہے وہ پاکستانی تقریباً سات آٹھ ہزار بے کا جب آپ کا ویزا بغیرہ لگ جاتا ہے یہ سب سے end پہ ہوتا ہے آپ کا protector سات آٹھ ہزار اس میں لہور میں بھی office موجود ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں پنڈی میں موجود ہیں وہاں سے آپ نے اپنا جو ہے protector کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹکٹ کروانی ہوتی ہے اور یورپ یورپ میں پہنچ کے آپ اپنی جوب کرتے ہیں آپ کا بوس آپ کو receive کرتا ہے اب یہاں پہ لوگ question کرتے ہیں کہ جی interview میں ویزا نہ ملے تو پھر کیا کریں گے پیسے زائیں بھائی پیسے زائیں نہیں ہیں آپ appeal کر سکتے ہیں آپ دوبارہ سے پھر کر سکتے ہیں لیکن آپ کے مقدری اتنے مارے ہیں کہ آپ کو آپ کو پہلے سے یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا تو پھر بھائی آپ کی قسم لیکن کوشش تو کریں move کرنا ہے تو invest بھی کرنا پڑے گا کوشش بھی کرنی پڑے گی risk بھی لینا پڑے گا تو اس لیے جو اس کے جو طریقے کار ہے ویزا لینے کا اب پاکستانی ویزا کس طرح لیتے ہیں یہاں پہ بھی کنسلٹر ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح requirement agencies بیٹھی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بقیدہ طور پہ جو legal کام ہوتا ہے اس کے لیے وکیل کرنا پڑتا ہے وہ document صاحب کے یورم میں جتنے بھی documents نکلتے ہیں work permit کے وہ liar نکال کے دیتا ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں وہ case summit کرواتا ہوتا ہے وہ اپنی فیس لیتا ہوتا ہے تو اس طرح اگر آپ بات کریں تو یہ تقریباً دس سے بارہ لاک روے خرچہ ہے ٹھیک ہے جو آپ کا اتنا خرچہ آتا ہے اور آپ کو ویزا مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں documents آپ online check بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی جو ہے یہ رومانیا کے ambassie موجود ہے اسی طرح انڈیا میں بھی ہے ملیشیا میں بھی ہے تو وہاں سے آپ جو ہے ان کی website پہ جا کے check بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ چیز ساری چیزیں mention کی جاتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی information کے ساتھ ہمیں اج اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم